بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ویٹمینز کیا ہوتے ہیں ہم کہاں سے حاضر کرتے ہیں ویٹمینز بھی آرگینک ہوتے ہیں آرگینک کا مطلب یہی ہے کہ یہ کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن سے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اپٹین کر لیتے ہیں ہمارے خوراک سے مطلب ہم جو خوراک کاتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں زیارت پلانٹس اس کو پرپیئر کر لیتے ہیں یا ہنیمالز وغیرہ ہوتے ہیں ہنیمالز اس کو پرپیئر کر لیتے ہیں تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے باڑی کے اندر یہ نہیں بنتے اگر بنتے بھی تھے تو بہت زیادہ کم مقدار میں بنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہم سارے کے سارے حاصل کرتے ہیں باہر سے مطلب ہم اپنے خوراک سے اپنی نیوٹرین سے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں تو اب یہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے کون کون سے ٹائپس ہیں تو ویٹمینز کو بیسکلی دو کٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو پہلا ہے وہ ہے فیٹ سالوبل ویٹمینز اور دوسرا ہے وارٹ سالوبل ویٹمینز دو کٹیگریز کے اندر ہم کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو فیٹ سالوبل ویٹمینز ہے فیٹ سالوبل ویٹمینز کے اندر چار قسم کیا آتے ہیں ویٹمین اے ویٹیمن ڈ ویٹیمن ڈ ویٹیمن ڈ ویٹیمن ڈ ویٹیمن ک یہ چار قسم کے ویٹیمنز ہوتے ہیں فیٹ سالوبل اور اس کے علاوہ ویٹیمن بی اور ویٹیمن سی یہ ہوتے ہیں ہمارے جو وارٹر سالوبل ویٹیمنز ہیں اس میں اب فیٹ سالوبل اور وارٹر سالوبل ویٹیمنز میں یہی فرق ہوتے ہیں کہ ہم اگر فیٹ سالوبل ویٹیمنز کا لیں تو وہ ہمارے باڑی کے اندر جو پیٹس موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یہ وہاں پہ سٹور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو وارٹر سالبل ویٹیمنز ہیں یہ ہمارے باری کے اندر سٹور نہیں ہوتے اور یہ ہمارے بلٹ کے اندر دارکی شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں لیکن جب اس کے بعد پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ استعمال ہوتے ہیں تو بس وہ استعمال ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ استعمال نہیں ہوتے تو ہمارے باری سے واپس نکل جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو فیٹ سالوبل ویٹمینز ہیں وہ ہمارے فیٹ کے اندر سٹور ہوتے ہیں زیادہ آر سے تک اور جب بھی بارڈی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے پھر آتے ہیں اور وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو فیٹ سالوبل ویٹمینز زیادہ ٹائم کیلئے سٹور ہوتے ہیں ہمارے بارڈی کے اندر لیکن ویٹر سالوبل ویٹمینز سٹور نہیں ہوتے اور بلڈ کے اندر داریکلی وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر بہت سارے اقسام ہیں جس طرح میں نے بتا دیا چھئی قسم کے لیکن آپ کے بک میں صرف تین قسم کے ویٹمینز کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ویٹمین اے ہیں ویٹمین سی ہے اور ویٹمین ڈی ہے تو سب سے پہلے ہم ویٹمین اے کے بات کر لیتے ہیں کہ ویٹمین اے ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے تو ویٹمین اے کو ہم ریٹینول بھی کہتے ہیں ویٹمین اے کا دوسرا نام ریٹینول ہے اور یہ ریٹینول اس کا نام اسی وجہ سے پڑ گیا ہے کیوں کہ اس کا فنکشن ہوتا ہے ریٹینول کے اندر ہمارے آنگ کے اندر جو ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹینول کہتے ہیں اسی ریٹینول کے اندر اسی ویٹمین کا فنکشن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ نام اس کا وہاں سے پڑا ہے ریٹینول ویٹمین تو اس کو ویٹمین اے یا ریٹینول ویٹمین کہتے ہیں میں نے بتا دیا ریٹینول ہمارے باری کے اندر ہمارے آنکھ کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جو کہ ویجن میں ہیلپ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا فنکشن ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام ریٹینول رکھا گیا اب یہ صرف اور صرف اس کا آنکھوں میں فنکشن نہیں ہے مطلب اس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کا فنکشن ہوتا ہے ایمیون سسٹم میں ہمارا جو قوت مدافعات ہے ایمیون سسٹم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمیون سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمارے باری کے اندر اگر کوئی جراسیم آتے ہیں ہمارے باری کے اندر بکٹیریا وائرسز آتے ہیں تو ہمارے باری کے اندر اپنا ایک ایسا سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ ان جراسیم کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں ان کو کل کر لیتے ہیں تو وہ ایک ایمیون سسٹم ہے تو اس immune system کو develop کرنے میں بھی اسی vitamin A کا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے growth اور reproduction میں بھی کام کر لیتے ہیں مطلب جب بچے ہوتے ہیں یا ہر ایک age میں growth جاری رہتی ہے تو اس کے دوران پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ vitamin A بہت زیادہ کام آتا ہے reproduction میں اور ساتھ ساتھ growth میں اب اگر vitamin A کے تو ہم نے functions پڑھ لیے لیکن اگر اس vitamin A کی deficiency آتی ہے ان vitamin A کی ہمارے بارے کے اندر کمی آتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا تو vitamin A کی اگر کمی آتی ہے تو سب سے پہلے مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے وہ ہے vision problem ہمارے آنکھوں کی جو نظر ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں vitamin A کی کمی کی وجہ سے تو پہلے آتا ہے vision problem اور دوسرا آتا ہے night blindness اب night blindness کیا ہوتا ہے night blindness ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو رات کے وقت کوئی چیز نظر نہیں آتا اب اس کا ہم کہتے ہیں ہم تو سوچتے ہوں گے کہ رات کے وقت تو کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لائٹ بلکل نہیں ہوتی تو ہم جب باہر گوننے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کبھی نہ کبھی رات کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے مطلب ہمیں کبھی building وغیرہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں بھی building ہے ہمیں trees وغیرہ راستے پہ نظر آتے ہیں ہمیں راستہ نظر آتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور نظر آ جاتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم چل سکتے ہیں اس کی مدد سے اپنا راستے دون لیتے ہیں لیکن جو لوگوں کو night blindness کی بیماری ہوتی ہے ان کو وہ بھی نظر نہیں آتے جو ہمیں رات کو تھوڑے تھوڑے سے دیکھتے ہیں ان کو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں وہ بالکل آندے ہوتے ہیں رات کے وقت تو اس کو ہم night blindness کہتے ہیں اور یہ night blindness بھی ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے growth کو بھی effect کر لیتی ہے ضرور سی بات ہے کہ اگر growth میں اس کا function ہے تو اگر اس کی کمی آئی گی تو growth کو effect کرے گی تو یہ growth کو effect کر لیتی ہے ساتھ میں ہمارے skin کے جو مسائل ہے اس کو بھی produce کر دیتی ہے skin کے disease بھی پیدا کر سکتی ہے اگر اس کی کمی آتی ہے اور ساتھ میں ہمارے immune system کو بھی کمزور بنا سکتی ہے immune system تو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے وہ ہوتا ہے تو اس کو کمزور بنایا میں مدد دیتی ہے اگر اس کی کمی آتی ہے تو اس سے وہ کمزور ہو جاتی ہے پھر ہمارا جسم disease کی against fight نہیں کر سکتا پھر ہمارا جسم bacteria viruses کے against کام نہیں کر سکتا اس کے بعد اس کو ہم حاصل کا حاصل کر سکتے ہیں اس کے مختلف sources ہیں اس کو ہم animal سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو plant سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اس کا animal والا source ہے وہ اس میں chicken liver ہے مطلب جو liver ہوتے ہیں جس کو ہم جگر کہتے ہیں اردو میں وہ اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ vitamin A کی concentration اس میں زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ cord liver oil cord ایک مچھی ہے اس کے liver میں بھی ایک oil ہوتا ہے اس میں بھی vitamin A بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ eggs وغیرہ میں بھی یہ vitamin A کی concentration بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بیسکلی liver میں اور eggs وغیرہ میں اس کی concentration زیادہ ہوتی ہیں یہ وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر plants کی بات کریں تو plants میں sweet potatoes میں یہ ہوتے ہیں سالس میں carrot میں spinach میں اور جو oranges ہوتے ہیں اس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں مطلب ان چیزوں سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ سن لیں vitamin A کا دوسرا نام ریٹینول ہے اور اس کا نام اسی وجہ سے ریٹینول رکھا گیا کیونکہ اس کا فنکشن آنگ کا جو ریٹین آپارٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کا فنکشن ہم دیکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں یہ ہمیں ساتھ میں immune system میں بھی مدد دیتے ہیں immune system کو strong بنا دیتے ہیں reproduction اور growth میں بھی اس کا فنکشن ہے اگر اس کی کمی آتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کہ انسان کی نظر کمزور ہو جائے گی ساتھ میں night blindness کی بیماری ہوتی ہے اس کے ساتھ وہاں پہ جو ہمارا growth ہے وہ بھی effect ہوگا skin کی disease بھی آئے گی اور ساتھ میں جو ہمارا immune system ہے وہ بھی اس کے ساتھ خراب ہوتا جائے گا اس کے علاوہ جو اس کا sources ہے animals میں liver وغیرہ ہیں اور plants میں sweet potatoes carrots spinach اور orange وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ vitamin C دوسرا vitamin ہے جو کہ یہاں پہ آپ کے بک میں شامل ہیں vitamin C کیا ہوتے ہیں vitamin C water soluble ہے یہ vitamin A یہ fat soluble تھا یہاں پہ میں نے fat soluble پہ لکھا ہے تو یہ fat soluble تھا لیکن اس کے علاوہ جو vitamin C ہے یہ water soluble ہوتا ہے مطلب water soluble والے کے ٹیگریز میں یہ آتے ہیں اس کے حال یہ help کرتا ہے growth میں اور repair میں اب growth تو میں نے بتا دیا جس میں انسان کا size بڑھتا ہے انسان بڑھتا جاتا ہے اور repairing وہ ہوتے ہیں جب کوئی disease وغیر آتی ہے اور اس disease کی وجہ سے کوئی زہم وغیر آتے ہیں اور وہ زہم ہوتے ہیں جب وہ زہم دوبارہ ٹیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ repairing کا کام کرتے ہیں یا کوئی cells وغیرہ damage ہو جاتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر اور ان جس کو collagen protein کہتے ہیں اور یہ collagen protein ہمارے باڈی کے اندر اس کا بہت important رول ہے کیوں کیوں کہ یہ ہمارے skin کے اندر بھی پائے جاتے ہیں skin cells کے اندر اس کے علاوہ tendons ہوتے ہیں وہاں بھی پائے جاتے ہیں tendons میں نے بتایا تھے جب مسل ہمارے bone کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں جن structure کے اس کو tendons کہتے ہیں اور ligaments وہ ہوتے ہیں جو bone کو bone س اٹیش کر لیتے ہیں تو ligaments tendons ہمارے کارٹیلیج جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنا function کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ collagen protein basically ان چیزوں کو بناتے ہیں اور collagen protein وہ کا سے بنتے ہیں تو وہ vitamin c کی مدد سے بنتے ہیں تو vitamin c کا ان سارے harmon میں ایک function ہوتا ہے اس کے علاوہ vitamin c کا function دوسرا ہے wound healing کا wound healing کا مطلب ہوتا ہے زہم کا ٹھیک ہونا مطلب اگر کوئی زہم آجاتا ہے ہاتھ کٹ جاتے پاؤں کر جاتے تو وہاں پہ اس زہم کا دوبارہ برنا یہ vitamin c کی مدد سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ bones اور teeth کو بھی maintain رکھتے ہیں ہمارے جو دانت ہوتے ہیں ہمارے bones ہوتے ہیں ان کو بھی maintain رکھتے ہیں اب اس کو کس طریقے سے maintain رکھیں گے تو یہاں پہ آگے جا کے ہم discuss کریں تو اب vitamin c کا introduction ہو گیا اس کا function کیا ہے اب اس deficiency کی بات کر لیتے ہیں مطلب اگر vitamin c کی کمی آتی ہے تو کون کون مسائل ہمیں سامنے آ سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں آئے گا ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ خوشکونا شروع ہو جائیں گے اس میں خوشکی بہت زیادہ آجائے گا اور ساتھ میں گرنا شروع ہو جائیں گے گرنا شروع ہو جائیں گے بال گرنا شروع ہو جائیں گے یہ vitamin c کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے لابہ bleeding up gums gums کہتے ہیں ہمارے مسئلے ہوتے ہیں وہاں سے خون کا نکلنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے bleeding up gums کبھی کبھی جب ہم brush وغیرہ کر لیتے تو وہ خود بہت اس کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی جب انسان بات کرتا ہے ویسے نارمل روٹین میں اگر اس نے مطلب اپنے مسئل کو ڈسٹرب نہیں کیا لیکن پھر بھی وہاں پہ خون وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ ہے bleeding up gums اس کے علاوہ rough dry skin ہمارا جو skin ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ rough ہوتا ہے rough مطلب hard سا ہو جاتا ہے اور dry ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویٹیمین سی کی کی ؟ آگے آگے اللہ جو گھاب زہم آج کم جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے زہم پر آسانی سے نہیں بڑھتا ہے آگے پھر نوز بریٹ نوز بریٹ نوز نوز گیر س robić स یہ سارے آتے ہیں یہ سارے سیمٹمز ہیں مطلب اگر دیفیشنسی آتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہمارے باڈی کے اندر ہو جاتی ہیں اور اگر یہ سارے چیزیں جتنے بھی ہم نے یہاں پہ سیمٹمز پڑھ لی ہیں تو یہ سارے چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں جب وہ ویٹیمین سی کی کمی ہوتی ہے وہ زیادہ انٹیمس ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم تک آپ کے باڈی کے اندر ویٹیمین سی کی کمی ہیں تو پھر یہ کنڈیشن سارے اس میں آتے ہیں اور پھر اس ڈیجیز کو ہم سکر بی ڈیجیز بھی کہتے ہیں مطلب سکر بی ڈیجیز وہ ڈیجیز ہوتا ہے جو کہ ویٹیمین سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن وہ ویٹیمین سی کی کمی بہت زیادہ دیر تک ہوتی ہے پانچ چی مہینے تک مسلسل ایک سال تک مسلسل آپ کے باڈی کے اندر ویٹیمین سی کی کمی ہیں تو پھر یہ سارے جو یہاں پہ ہم نے لکے ہیں یہ سارے آپ کے باڈی کے اندر آ جائیں گے اور پھر اس کنڈیشن کو یا اس ڈیجیز کو ہم سکر بی ڈیجیز کہتے ہیں اس کے بعد ہم سورسز کی بات کریں گے کہ مطلب ویٹیمین سی کو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو ویٹیمین سی کو بیسیکلی ہم حاصل کر سکتے ہیں ٹومیٹوز سے جو ٹومیٹوز ہوتے ہیں سٹراؤگریز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں براکلی سے حاصل کر سکتے ہیں اور گواوا وغیرہ سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں گواوا مروض کو کہتے ہیں تو مطلب ان چیزوں سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر ویٹیمین سی کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے باڈی کو ہلپ کر دیتے ہیں بہت سارے اکٹیویٹیز کے اندر اچھا میں دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ ویٹیمین سی ویٹیمین سی گروتہ اور ریپینیگ میں ہلپ کر دیتے ہیں ساتھ میں یہ ایک important protein جس کو ہم collagen proteins کہتے ہیں وہ بنادتے ہیں کیونکہ ہمارے والی کے اندر بہت سارے چیزیں وہ بناتی ہیں، جس طرح tendance, lipomBride, scotillic, skin وغیر کومنٹینル رکھتے ہیں ساتھ میں یہ ہمارے جو زہم ہوتے ہیں اس کو ٹیک کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہمارے bones اور teeth ہیں ہیں اس کو بھی صحیح کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کو بھی منٹینل رکھتے ہیں اس کے ساتھ اگر اس کی کمی آتی ہے تو ہمارے پال گرنا شروع ہو جائیں گے bleeding up gums اس سے ہو جائے گا nose bleed ہو جائے گا ساتھ میں ہماری جو زہم ٹیک ہونے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں tomatoes سے strawberry سے broccoli guava وغیرہ سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ جو اگلا vitamin دیا گیا ہے اس کو ہم vitamin D کہتے ہیں اب یہ vitamin D یہ fat soluble vitamin ہے یہ vitamin C water soluble ہے لیکن یہ vitamin D fat soluble vitamins میں آتے ہیں اور اس vitamin D کا کام کیا ہے اس کا main function ہوتا ہے absorption of calcium in past forest مطلب absorption of calcium کا مطلب اب کیا ہوتا ہے ہم بہت سارے چیزیں کاتے ہیں ہم بہت سارے ایسے خوراک کاتے ہیں جس کے اندر calcium کا level ہوتا ہے جس میں calcium ہوتے ہیں بہت زیادہ اب وہ calcium تو ہمارے digestive system کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن پھر اس digestive system سے اس کو absorb کرنا اس کو جذب کرنا اور blood کے اندر شامل کرنا یہ کام ہوتا ہے vitamin D کا کیوں کہ اگر vitamin D وہاں پہ نہ ہو vitamin D کے اگر وہاں پہ کمی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو calcium ہم نے کہا ہے ملتب ہمارے باڑی کے اندر وہ موجود ہوں گے لیکن وہ ہمارے blood کے اندر شامل نہیں ہوں گے اس digestive system کے اندر تو پائے جائیں گے وہ ہمارے باڑی سے نکل جائیں گے لیکن ہمارے جسم اس کو کیپچر نہیں کر پائے گا اس کو جذب نہیں کر پائے گا اسی vitamin D کے کمی کی وجہ سے تو یہی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے اور اسی وجہ سے vitamin D بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے باڑی کے لئے اب vitamin D مختلف چیزوں سے تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمارے باڑی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں vitamin D بنتے ہیں جب sun کے جو ultraviolet radiation ہوتے ہیں وہی ultraviolet radiation ہمارے skin کو وہ target کر دیتی ہمارے skin کے اوپر آ جاتی ہیں تو اس سے وہاں پہ vitamin D کی جو production ہے وہ start ہو جاتی ہے تو جب بھی ultraviolet radiation ہمارے skin کے اوپر بڑھتے ہیں تو وہاں سے vitamin D کے جو production ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو اب اگر vitamin D کی کمی آتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے پھر کون سے کون سے disease وہ حاصل ہو سکتے ہیں تو vitamin D کا جو main deficiency symptom ہے وہ ہے bones پہ ملکہ bones پہ وہ اثر کرتے ہیں ہمارے جو ہڈیا ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ کمزور بنا دیتی ہے اس کو thin بنا دیتی ہے اس کی وجہ سے وہ brittle ہو جائیں گے اور soft ہو جائیں گے brittle کا مرتب ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ سکیں گے پھر وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے weak ہو جائیں گے تو یہ vitamin D کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں لیکن basically vitamin D کی کمی کی وجہ سے تو آتے ہیں لیکن میں نے بتا دیا کہ vitamin D جب کم ہوگا تو پھر calcium absorb نہیں ہوگا تو ہمارے سارے bones جتنی بھی bones ہیں وہ calcium سے بنے ہیں وہ calcium اس میں 99% ہوتا ہے بہت زیادہ calcium اس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان calcium کے اگر کمی آتی ہے vitamin D کی کمی کی وجہ سے پپیروڈ ڈائریکٹ لیے اس کا اثر ہو کا bones پہ اور اس سے bones کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اب یہاں پہ دو condition آتے ہیں مطلب بچوں میں بھی یہ کمی آسکتی ہے اور بڑوں میں بھی آسکتی ہے تو جو بچوں میں جب وہ disease آتی ہے تو پھر اس کو ہم records کرتے ہیں مطلب اگر vitamin D کی کمی بچوں کے اندر آتی ہے تو پھر اس disease کو ہم records کرتے ہیں اور اس disease میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کے جو bones سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے وہ اس کے bones کمزور ہو جائیں گے اور اگر اس کی اوپر pressure آئیں گے تو وہ اسے آسانی سے ڈھیڑ ہو سکتے ہیں وہ bones آسانی سے ڈھیڑ ہو سکتے ہیں اگر اس کے اوپر pressure بغیر آتے ہیں لیکن اگر یہ disease یہ vitamin D کی کمی ہم یوں کہیں کہ اگر آتے ہیں adults کے اندر تو پھر اس کو osteomalacia کہتے ہیں osteomalacia بھی ایک disease ہے جو کہ vitamin D کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں اور اس میں bones بہت زیادہ soft ہو جائیں گے spongy bones ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے وہ ٹوٹ سکتے ہیں کمزور ہو جائیں گے اب vitamin D کو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو vitamin D کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک یا ایک چیز اور بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم dairy products ہوتے ہیں یعنی مطلب جو milk وغیرہ milk اور milk سے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ دوبارہ سننیں vitamin D fat soluble vitamin ہے اور vitamin D کا function ہے calcium کی absorption اور جو پاسپورس ہے اس کی absorption اگر calcium vitamin D کی کمی آتی ہے تو calcium تو ہمارے باڈی کے اندر موجود ہوگا ہم نے کھایا ہے لیکن وہ ہمارے باڈی کے اندر ہمارے digestive system سے بلڈ میں شامل نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیوں یہ vitamin D کی کمی آتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بچوں میں ریکٹس کی بیماری آتی ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں اور اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں vitamin D کو اگی آکسے اور چیز وغیرہ سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر مزید جو کمپورنٹس ہم منفوڈ بچتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ